یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نات خانہ مشہور تو آپ اس کے ہاتھ چوم رہے ہو آپ علی میدینے آپ کیوں اس شخص کے ہاتھ چومتے ہیں تو ہمارے ہاں میں نے اکثر یہ دیکھا ہے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ کوئی سیٹھ آ گیا سامنے کوئی صاحب منصب آ گیا کوئی نات خانہ آ گیا نات خانہ شروع ہوئی ہزار ہزار کے نوٹ پھیکنا شروع ہوئے ہمارے بعد وقت طلبہ کے دل میں احساس کم تر ہی بیدار ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اتنا پڑھا میری تنخواہ کتنی ہے پچیس ہزار روپے اور یہ نات خان تو ایک منٹ کے اندر ڈیڑھ لاکھ روپے کما کر لے گیا تو شیطان فوراں کان میں کہتا ہے تیرے پڑھنے کا فائدہ کیا آٹھ سال تک تیرے پڑھنے کا فائدہ ہے کہ آٹھ سال تک تیرے پاس ڈانٹے سنی بعض جگہ تو زریل بھی ہوا اچھا تھا ہے رنجم رنجم کے راگ گاتا اور دو منٹ کے اندر تیرے پاس ڈیڑھ لاکھ روپے جمع ہو جاتا اور ہماری عوام کی حالت بھی یہ ہے کہ یہ علماء کو اور بڑے نات خان آرٹس نات خان ان میں یہ فرقی محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی ان میں سے اللہ نے کس کو منصب بتا فرمایا میں اکثر اپنے بیانات میں آج کل یہ سوال چھوڑ کر جاتا ہوں آپ سب سے بھی مگزارش کرتا ہوں آمان ناس سے مجھے قرآن اور حدیث سے سراحتاً کسی نات خان کی فضیلت بتائیے آپ اس کا اخربی مقام و مرتبہ بتائی جبکہ میں ان وارثان رسول کے سیکڑ و دلائل قائم کر سکتا ہوں قرآن اور حدیث سے کہ اللہ نے ان کو کتنی عزت دی ہے لیکن مفتی صاحب ایک دفعہ مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی ایک ملک کے پڑوسی ملک کے عالم تھے وہ ایک سیٹھ کے ہاتھ چوم رہا تھا آپ بتائیں جب ایک عالم سیٹھ کے ہاتھ چومے گا جب آپ ایک نات خان کی آمد پر نعرے لگنے میں احساس کم تری میں مبتلا ہو کر ہاتھ باندھ کے سائیڈ میں کھڑے ہوں گے تو پبلک تو آپ کو اٹھا کر پھیک دے گی آپ کو منوانا ہوگا اپنے آپ کو اپنی پہچان کروانی ہوگی جو منصب اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ جب آپ اس ٹیج پر آئیں تو لوگ نات خان کو بھول جائیں آپ کو یاد رکھیں لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور اپنے صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا تو قوم آپ کو پیچھے پھیک دے گی اور جو لیڈرشپ کا حق آپ کو حاصل ہے وہ آپ کو قوم دے گی نہیں پھر ایک نات خان بیٹھ کے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوگا حدیث کی تفسیریں بیان کر رہا ہوگا ایک نات خان صاحب کہہ رہے ہیں جھومو ہاتھ ہلاو کیونکہ جب برود قیامت تمہارے موہ پر مہرے لگا دی جائیں گی اللہ تعالیٰ تمہارے موہ بند کر دے گا تو تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے ہو 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 سبحان اللہ یہ اس نے تفسیر کہاں سے نکانے وہ اس لیے کہ ہمارے علماء پبلک میں معروف ہونے کے لیے ان کی ضروریات پوری کر کے ان کو قریب کرنے کے لیے پری پلین کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ہمیں قوم نے اٹھا کر پھیک دیا ماں سواء چند معروف علماء کے کہ ان کو اسٹیج پر شاید وہ عزت حاصل ہو جاتی ہے جو ہونی چاہیے جبکہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ آپ ایک عالم ہیں تو پھر آپ کو عزت ملنی چاہیے ان چیزوں پر توجہ انتہائی ضروری ہے قوم کو غلط راستے پر لگا دیا گیا ہے آج شادی بھی ہے کہ معفل میں ڈیڑھ گھنٹہ ناتخانی ہوتی ہے بیان غائق یا عالم کا بیان ڈیڑھ گھنٹہ راگ رنگ کرے گا وہ رمجم رمجم کے راگ گائے گا اور پھر اس کے بعد جب عالم بیٹھے گا تو کان میں کہیں گے حضور پندرہ منٹ میں ہے قرآن اور حدیث بیان کریں تو پندرہ منٹ اور وہی یوٹیوب کی ناتخان ناتیں بیان کریں تو اس کے لئے ڈیڑھ گھنٹے عالم کے لئے پچیس ہزار اور ناتخان کے لئے سوہ لاکھ روپیا یہ پیسہ ہمارا مطمئع نظر نہیں ہے اصل میں یہ عزت کا تفاوت کیوں ہو گیا کیوں لوگوں کا ذہن بن گیا کہ آج ناتخان بڑا عالی مقام و مرتبہ رکھتا ہے اس لئے ہم چیلنج کرتے ہیں اور آپ پبلک جو عام بیٹھی آپ بھی یاد رکھیں ناتخان کا فی نفسی کوئی مقام و مرتبہ نہیں وہ اشار میں تصوراتی اعتبار سے کچھ اپنے خود مناسب مرتب کر کے آپ کو بتائے میں میدان مہاشر میں آیا سرکار نے مجھے دیکھا قریب مجھے بلایا سینے سے مجھے لگایا اور فرمایا تو میرا ثناخہ ہیں اور جنت میں مجھے بٹھایا سبحان اللہ نورہ تکبیر آپ اسی ٹیم دلیل مانگے بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں عالم کے لئے تو موجود ہے ان کے لئے نہیں یہ کیوں ہم نے اسٹیجز چھوڑ دیا جالی ڈبے پیروں کے لئے ناتخانوں کے لئے اگر ہم اپنے آپ کو نہیں منوائیں گے بٹھا تو پھر آپ کا اسٹیج خالی ہوگا کوئی بھی آ کر بیٹھا دیکھیں کسی نے پوچھا کہ لپسٹک میں بہن نے پوچھا کہ لپسٹک میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں اگر دیکھیں آپ نے پہلے وضو کر لیا ہے پھر لپسٹک لگائی ہے تو بالکل نماز ہو جائے گی ہاں اگر اس لپسٹک میں آپ کو کنفرم طریقے سے پتا ہے کہ اس میں حرام کی آمیدش ہے تو پھر نماز میں فرق ہوگا کیونکہ ناپاک چیز لگا کر تو نماز نہیں ہوگی لیکن یہ کنفرم کیسے پتا چلے گا آپ نے فیکٹری میں اپنی آنکھوں سے اس لپسٹک کے جو میٹریل تھا اس میں حرام چیز کی ملاورد دیکھی ہو نمبر ایک یا کوئی بہتی نیک پرزگار متقی نمازی شخص جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ آپ کو آخر کہے میں نے اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا کہ اس میں چیز ڈلی تھی تب ہوگا یا تیسرا کہ آپ نے ایسے کوئی آپ کے پاس چیز ہے کہ آپ نے وہ چیز اس پر لگائی اور ناپاک چیز علیدہ ہو گئی کوئی ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کیا تب یہ ہوگا اس کے علاوہ یاد رکھیں صرف یہ کہ سنا ہے کہ سور کی چربی ہوتی ہے کسی نے کہا تھا اس میں ناپاک ملتا ہے باہر سے چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں اکثر شبہ ہوتا ہے کہ چیزیں حرام ملتی ہیں اس سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی حتی کہ اگر کافر کمپنی نے اوپر لکھا ہے کہ ہم نے اس میں سور کی چربی ملائی ہے تو یہ کافر کی خبر ہے ناپاک کے بارے میں یہ معتبر نہیں ہوتی اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہاں اب یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا وہ کافر کی خبر دل پہ جمتی محسوس ہو رہی ہے آپ لپسٹک یوز نہ کریں ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ کا تقوی ہے لیکن آپ اس کے حرام ہونے کا فتوہ نہیں دے سکتے کیونکہ حرام یا ناپاک کے سلسلے میں کافر کی خبر معتبر ہی نہیں ہے لہذا اگر کوئی سسٹر کہتی ہے کہ میں چاہے کمپنی نے لکھا میں اس خبر کا اعتبار نہیں کرتی لپسٹک یوز کرتی ہے اس کے لئے بالکل طیب اور حلال ہے اس پہ کوئی حرام کا فتوہ نہیں دے سکتا ہے تو یہ تھوڑا سا یہ شرع اصول ہوتے ہیں جو ہم سیکھتے نہیں ہیں ہم اپنے کچھ اصول بنا کر اور اپنے آپ کو متقی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم جیسے علماء جو اصول کے روشنی میں آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں انہیں سمجھتے ہیں میں تقوی ہو گئے تب ہی تو ایسے بات بیان کر رہے ہیں تو بھائی یہ تقوی ہر جگہ نہیں چلتا ہے میں پاس ٹائم یہاں پہ ہوتا نہیں ورنہ میں تقوی کی پچاسوں چیزیں آپ کو ذکر کر دوں کہ زندہ کی گزارنا مشکل ہو جائے گا اور آپ صرف تقوی کے پیسے چلیں گے جو علماء نے فتوہ بیان کیا یہ جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا یہ آقا نعمت امام علی سنت آلہ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتاور رضویہ میں اصول وضع فرمائے مرتب کی ہیں بڑی کتابوں میں سے نکال نکال کر اور ہم اپنے تخصص فیل فقمیں پڑھاتے بھی ہیں اس لئے یاد رکھیں چونکہ یہ لپسٹک کے اندر ناجائز کی آمیدش کنفرم نہیں ہے اس لئے اگر کوئی ناستعمال کرنا چاہے ٹھیک ہے لیکن وہ حرام کا فتوہ نہیں لگا سکتا جب آپ وہ تقوی کے ساتھ احتیاط کرتے ہوئے کسی چیز سے ہٹتے ہیں آلہ حضرت یہ فرماتے ہیں وہ تقوی آپ اپنی ذات کے ساتھ محدود رکھیں اس کو آپ کسی اور پر مسلط نہیں کر سکتے کوئی اور مسلمان اگر لگاتا ہے تو اس کو گناہگار یا حرام کام کرنے والا نہیں کہہ سکتے اس پر آپ گناہگار ہوں گے یہ اچھی طرح یاد رکھیں اللہ تعالیٰ والد کی توفیقات کہتے ہیں کہ کیا اگر شوہر بیوی کو ایک طلاق دے تو ایک طلاق کے بعد نکاح ٹوڑ جاتا ہے اور کیا عدد کرنی ہوتی ہے بہت ہی کوئی بھولا بھولا بچہ ہے ہمیں چاہیے کہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو حقوق زوجین کورس ضرور کروائیں اس میں نکاح کے لوازمات نکاح کے بارے میں ہوتا ہے مہر کے بارے میں اسی طرح طلاق کے بارے میں ضروری تفصیل اسی طریقے سے بچوں کی پرورش ہے پھر نان نفقہ جو شوہر پر لازم ہے بیوی کے حقوق کو فرائز کیا ہے شوہر کے حقوق کو فرائز کیا ہے اسی میں عدت اور سوک کا بیان بھی بتایا جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس معلومات کو اپنے پاس رکھنے کی بنا پر ہزار ہاں گناہ اور خطاوں سے بچ سکتا ہے اب اس میں میں کیا جوابیں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کے الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو الفاظ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کے لئے ہی استعمال ہوتے ہیں یا شریعت نے انہیں طلاق کے لئے مخصوص کیا جیسے لفظ طلاق اسی طرح چھوڑ دینا جیسے شوہر بیوی سے کہا میں نے تجھوڑ دیا یا ہمارے نزدیک فارغ کیا کہ لفظ بھی ایسا ہے شوہر بیوی سے کہا میں نے تجھوڑ دیا اور مطلب اس طلاق کے علاوہ پر کوئی قرینہ نہ ہو جیسے مثال کے طور پر ماسی رکھ دی تو شوہر نے کہا چلو بھئی اب تو ہم نے تمہیں فارغ کیا یعنی گھر کے کام سے یہ طلاق نہیں ہوگی لیکن ویسے جب بولتے ہیں جیسے کسی نے پوچھا شوہر سے کہ کیا تم نے بیوی کو طلاق دے دی اب اس نے کہا ہا میں نے فارغ کر دیا تو یہ طلاق ہی ہوتی ہے اس قسم کے الفاظ میں نیت کا بالکل دخل نہیں ہوتا اور ان سے جب ایک طلاق دی جاتی ہے تو فوراں مطلب طلاق ہو گئی لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک کہ عورت کے تین حیز نہ گزر جائیں یا بگر وہ حاملہ ہے تو جب تک حمل ختم نہ ہو جائے یعنی یہ طلاق ہوتے ہی عددت سٹارٹ ہو جاتی ہے اور تین حیز تک عددت رہے گی اگر اس کا حیز آ رہا ہے حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عددت چل رہی ہوتی ہے اس میں پھر حکمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کے الفاظ سے طلاق دینے والا بشارت ایک اس نے پہلے دو طلاقیں نادیوں یہ تو ایک طلاق کا پوچھا نا دو نادیوں بنا مل کے تین ہو جائیں گے پہلی طلاق اس نے مثلا دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے تو یہ حکمیں جو میں بتا رہا ہوں کہ عددت فورن سٹارٹ ہو جائے گی اگر یہ دورانے عددت ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو شہر دو گواہوں کے سامنے کہہ دے میں نے بیوی سے رجوع کیا یا یہ میاں بیوی آپس میں جو میاں بیوی والے تعلقات میں سے کوئی بھی تعلق قائم کر لیں تو یہ مثلا نکاح قائم رہے گا طلاقیں ختم ہو گئیں یعنی طلاقیں ہو گئیں وہ ختم نہیں ہوں گی ایک دی ہیں تو ایک دو ہیں تو دو لیکن یہ اب ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن اگر عددت گزر گئی اور شہر نے رجوع نہیں کیا تو پھر نکاح بریک ہو جاتا ہے پھر نیا نکاح کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ تو ہوں یہ الفاظ ہیں سریح الفاظ کہلاتے ہیں دوسرے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے تو استعمال نہیں ہوتے یعنی خاص طلاق کے لیے نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں جسے لفظے آزاد یہ مطلب غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور دیگر معنی بھی استعمال ہوتا ہے لیکن شہر بی بی کو کہے کہ جا میں نے تجھ آزاد کیا تو اس میں طلاق ہو سکتی ہے مثلا اگر وہ غصے میں کہے تو نیت ہو یا نہ ہو طلاق ہوگی اسی طرح بی بی مطالبہ طلاق کرنے کہ مجھے چھوڑ دو اور شہر نے کہا جا آزاد کیا تو چونکہ اس کے مطالبہ طلاق کے جواب میں کہا تو طلاق پڑ جائے گی یہ لفظے کنایا کہلاتے ہیں جو طلاق کے لیے خاص نہیں ہیں اور ان سے جب طلاق ہوتی ہے تو فوراں نکاح ٹوڑ جاتا ہے ہم طلاق کا مسئلہ ذکر کر رہے تھے اگر کسی نے شہر نے ایک ہی طلاق دی ہے اور لفظے کنایا سے دی ہے جیسے بتایا لفظے آزاد جو ہے لیکن اس میں کنڈیشنل طلاق ہوتی ہے فوراں آپ اس میں طلاق کا حکم نہیں دے سکتے جیسے لفظے آزاد میں میں نے کنڈیشنل بیان کی کہ اگر آپ نورمل حالت میں بیٹھا ہوا ہیں نہ غصہ ہے نہ عورت کے طرف سے مطالبہ طلاق اور شہر آزاد کے لفظ کہے دے میں نے آزاد کیا تو شہر سے پوچھا جائے گا آپ نے کس نیت کے ساتھ کہا وہ قسم کھا کے جو نیت ظاہر کرے گا وہ مانیں گے اگر وہ کہے گا میں نے قسم طلاق نیت سے کہا ہے تو طلاق ہوگی اگر وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تو پھر نہیں ہوگی لیکن اس لفظے آزاد میں اگر شہر نے غصے میں بولا ہے بیوی کو جیسے جھگڑا چل رہا تھا غصے میں کہہ دیا یا بیوی کے مطالبہ طلاق کے جواب میں کہا تو بہرحال چاہے نیت نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس صورت میں اس طلاق کو طلاق بائین کہتے ہیں اور اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے طلاق دے گا فورا نکاح ٹوڑ جائے گا عددت سٹارٹ اب اگر اس کو دوران عدد دوبارہ بیوی سے نکاح کرنا یا عدد کے بعد دونوں صورت میں بہرحال نیا نکاح کرنا ہوگا نئے مہر کے ساتھ تو اس لیے میں تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو الفاظ بعض اوقات جھگڑوں کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے میں زبان سے شہر کی زبان سے نکل جاتے ہیں خدارہ ان کا شرع حکم معلوم کریں کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں بعض اوقات ایسا بھی ہمارے سامنے کیس آئے ہیں کہ بیس بھی سال بائیس بائیس سال سے بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہے ہیں اور بعض تو جیسے آج ہی میں آتے ہوئے رستے میں موبائل دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے میسیج کیا کہ میرا شہر جب لڑائی ہوتی کہتا ہے میں تجھے طلاق دی اور بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تو کہتا ہے میں نے نیت کوئی کی تھی حالانکہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ لفظ طلاق کے اندر نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے اب مسئلے سیکھیں نہیں ہوئے کئی دفعہ وہ کہہ نہیں ہے لڑھان لڑائی میں کہہ دیتا ہے اب وہ اس کا مطلب ہے پہلی مرتبہ ایک طلاق ہوئی دوسری مرتبہ دوسری طلاق اور تیسری مرتبہ میں تینوں طلاقیں ہو گئیں اور اب بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا ان کے لئے ناجائز اور گناہ ہوگا اگر جسمانی تعلق ہوا تو زنائے خالص اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ناجائز ہوں گے اور ان کا باپ سے نصب ثابت نہیں ہوگا ورود قیامت وہ ناجائز بچوں کی فرش میں شامل ہوں گے یہ کیوں ہوا علم نہ سیکھنے کی بنا پر میں خدا رکھ گزارش کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے حوالے کرنے سے پہلے دیکھ تو لیں کہ داماد کو مسائل بھی معلوم ہیں کے نہیں ہیں ایسا نہ وہ آپ کی بیٹی کو طلاق دے کر اور پھر آپس میں ناجائز معاملات ہو رہے ہوں اور اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے کوئی ایسے مسائل کر دیں جسے لڑکی طلاق تو نہیں دے سکتی لیکن کلماتِ کفر بعض اوقات خواتین کہہ دیتی ہیں اس سے بھی نکاح بریک ہو جاتا ہے اور سال ہا سال پر ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس لئے خلاصِ کلام یہ ہے کہ اللہ رسول نے جو علم سیکھنے کے بارے میں حکمت بیان کی ہیں علم کی ترغیب میں جو حکمتِ پوشیدہ ہیں جو اپنی کمعلمی کی بنا پر نادانی کی بنا پر ان حکمتوں کو باطل کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے اس لئے ضرورت کو سیدھیں